اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ اور بلکل آسان اور بلکل بازار جیسے گلاب جامن کی ریسپی شیئر کروں گی گلاب جامن کی یہ ریسپی میری فیملی کی سیکرٹ ریسپی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت زیادہ بسند آنے والی ہے یہ انسٹرن گلاب جامن میں نے اپنی مدر ان لاؤ سے سکھے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ بہت ساری ٹپس شیئر کروں گی تو ٹائم کو بینہ زیادہ کیے جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گلاب جامن کے لیے شیرہ تیار کریں گے جس کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک پین میں دو کپ پانی ڈالنا ہے اور اس میں آپ لوگوں نے دو کپ ہی چینی جس کا وزن چار سو پچاس گرام تک ہونا چاہیے اور اس میں ہم چار سے پانچ الائچی شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر آدھر ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے شیرے کو آپ لوگوں نے چار سے پانچ منٹ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پکانا ہے اور بیچ بیچ میں آپ لوگوں نے اس کو ہلاتے رہنا ہے گلاب جامن کا شیرہ بنانا بہت آسان ہے اس کو نہ تو ایک تار پہ تیار کریں گے اور نہ ہی دو تار پہ بس آپ لوگوں نے انگلی سے چیک کرنا ہے یہ ہلکا سا چپ چپا ہو اور گاڑھا سا محسوس ہو تو آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے اب ہم یہاں پر دو کپ سوخا دودھ لیں گے جس کا وزن دھائی سو گرام تک ہونا چاہیے ساتھ ہی ہم یہاں پر چار ٹیبل سپون میدہ شامل کریں گے جس کا وزن پینتیس گرام تک ہونا چاہیے اور دو ٹیبل سپون ہم اس میں سوجی شامل کریں گے جس کا وزن بیس گرام تک ہونا چاہیے اور آدھی ٹی سپون ہم اس میں بیکنگ پاودر شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون ہم اس میں ہلائچی کا پاؤڈر شامل کریں گے اب ان تمام ڈرائی چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس میں ڈے ٹیبل سپون میڈیم بھگلا ہوا دیسی گھی شامل کریں گے جس کا وزن 20 گرام تک ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ لوگ ڈالڈا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب گھی کو بھی آپ لوگوں نے ڈرائی ملک کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم یہاں پر دو بڑے سائز کے انڈے لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے پھینٹ کے اس میں شامل کریں گے یاد رکھے گا کہ پھینٹے ہوئے انڈے آپ لوگوں نے ایک دم سے سارے نہیں ڈال دینے بلکہ آپ لوگوں نے اس کو آدھا آدھا کر کے استعمال کرنا ہے اور خیال رکھے گا کہ انڈے آپ لوگوں نے روم ٹیمپریچر پر استعمال کرنے ہیں اگر آپ لوگوں کو الائچی نہیں پسند تو آپ لوگ اس ریسیپی میں الائچی پاودر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب باقی کا بچا ہوا انڈا بھی اس میں شامل کر کے ہم لوگ گلاب جامن کے لیے ایک سوفٹ سی ڈو تیار کر لیں گے یہاں پر آپ لوگ ایک بات کو نوٹ کر لیجی کہ گلاب جامن کی ڈو کو آپ لوگوں نے کبھی بھی گوندھنا نہیں ہے بلکہ آپ لوگ اس کو ہاتھ کی مدد سے صرف مس لیں گے اس ڈو کو آپ لوگوں نے صرف ایک منٹ تک مسلنا ہے یا زیادہ سے زیادہ آپ لوگ صرف اس کو ڈیڑھ منٹ تک مس لیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن کی ڈو کتنی سوفٹ ہے آپ لوگوں نے بھی بلکل اسی طرح سے اس کو تیار کرنا ہے اور کور کر کے صرف دو سے تین منٹ کا آپ لوگوں نے اس کو ریسپ دینا ہے اور اب آپ لوگوں نے جتنے بڑے سائز کے گلاب جامن رکھنے ہیں آپ لوگ اتنے حصوں میں اس ڈو کو ڈیوائیڈ کریں گے اور ان تمام پیسز کو آپ لوگوں نے کور کر کے رکھنا ہے اب ایک پوشن کو آپ لوگوں نے اپنی ہتیلی پر رکھنا ہے اور دوسری ہتیلی سے ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اس کو ایک بال کی شیپ دے دینی ہے گلاب جامن کی اس بال کو آپ لوگوں نے بلکل کریکلس تیار کرنا ہے اس میں خیال رکھئے گا ایک بھی کریک نہیں ہونا چاہیے گلاب جامن کی یہ ریسپی اتنی پرفیکٹ ہے کہ جب آپ لوگوں نے بالز تیار کرنے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کو آئل یا گھی کی مدد سے گریز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے تمام گلاب جامن تیار کر لینے ہیں اگر آپ لوگ چودہ سے پندرہ گرام کا ایک گلاب جامن کا بال تیار کریں گے تو آپ لوگوں کے تقریباً اکیس سے بائیس گلاب جامن بن کر تیار ہوں گے اور اگر آپ لوگ بارہ سے تیرہ گرام کا ایک بال تیار کریں گے تو آپ لوگوں کے ستائیس سے اٹھائیس گلاب جامن تیار ہوں گے تیار کی ہوئے بالز کو آپ لوگوں نے کور کر کے رکھنا ہے اب ایک پین میں ہم آئل کو لو فلیم پر پری ہیٹ کر لیں گے اور اس میں ایک چھوٹا سا بال ڈال کے چیک کریں گے اس کے گرد اگر چھوٹے چھوٹے بابلز آجیں اور یہ اوپر آجائے تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا تیل بلکل پرفیکٹلی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایکے کر کے بالز ڈالیں گے اور ان کو نیچے چپکنے سے بچانے کے لیے کسی بھی چمچ یا سپیچلا کی مدد سے آئل کو آپ لوگوں نے ہلکے سے ہلاتے رہنا ہے پین کو آپ لوگوں نے بلکل بھی اوورکراؤڈ نہیں کرنا جیسے ہی گلاب جامن اوپر آجائیں تو آپ لوگوں نے یہاں پر فلیم کو ہلکا سا بڑھا دینا ہے اور اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے ایک جیسا کلر آئے گلاب جامن پر جب آپ کی مرضی کے حساب سے کلر آجائے تب آپ لوگوں نے ان کو نکال لینا ہے اور ڈائریکٹ ہی آپ لوگوں نے اس کو شیرے میں شامل کر دینا ہے جب آپ لوگ گلاب جامن شیرے میں شامل کریں تو شیرہ آپ لوگوں کا گرم ہونا چاہیے لیکن فلیم آف ہونی چاہیے میں نے یہاں پر آدھے گلاب جامن ڈارک کلر میں تیار کیے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ نارمل کلر میں تیار کیے ہیں گلاب جامن کو آپ لوگوں نے کم سے کم دو گھنٹے کے لیے شیرے میں چھوڑنا ہے تاکہ یہ اچھے سے شیرے کو ایبزوب کر لے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن ہمارے کس قدر پرفیکٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اور میں یہاں پر آپ کو گلاب جامن دبا کر دکھا رہی ہوں کہ یہ کس قدر سپنجی بن کر تیار ہوا ہے اور شیرہ بھی اس میں اچھے سے ایبزوب ہو چکا ہے اب تیار کیے ہوئے گلاب جامن کو ہم کٹے ہوئے پستے اور چاندی کے ورک سے گارنش کریں گے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو لگائیں ورنہ آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت بھی پرفیکٹ اور بلکل بازار جیسے گلاب جامن جو کہ ہم لوگوں نے پرفیکٹ ریسیپی کے ساتھ تیار کیے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کالا گلاب جامن بھی کتنا پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگ کالا گلاب جامن تیار کرنا چاہتے ہیں کہ سادہ گلاب جامن اب میں آپ کو یہاں پر ایک گلاب جامن کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ گلاب جامن ہمارا کتنا سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن اندر سے کتنا سپنجی ہے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے جب آپ لوگ گلاب جامن کو پرفیکٹ ٹیمپریچر پر فرائی کریں گے تو آپ لوگوں کے گلاب جامن کے درمیان میں بھی کوئی بھی گھٹلی نہیں ہوگی اور یہ بہت زیادہ سپنجی بن کر تیار ہوں گے یہاں پر گلاب جامن بنانے کے لیے کچھ ٹیپس کو نوٹ کر لیجی کہ گلاب جامن بناتے ہوئے آپ لوگوں نے بہت زیادہ پرانے بیکنگ پاورڈر کا استعمال نہیں کرنا اور گلاب جامن کی بالز کو بنا کے بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا بلکہ میں آپ کو یہاں پر ریکمنٹ کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ بالز کو بناتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو فرائن پین میں ڈالتے جائیں اگر آپ لوگ بالز کو بنا کے کچھ دیر کے لیے رکھتیں گے تو جب آپ لوگ اس کو فرائی کرنے لگیں گے تو اس میں بہت زیادہ کریکس آئیں گے اور گلاب جامن پھٹ جائیں گے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اگر آپ لوگ بنا محنت کیے کچھ مزیدار میٹھا تیار کرنا چاہتے ہیں تو شاہی کلفے کی یہ زبردست ریسپی آئیڈیل ریسپی ہے السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین شاہی کلفے کو بنا کھویا ڈالے اور بنا ککنگ کیے آج تیار کریں گے ایڈ کی دعوت پر یہ بنا کر آپ اپنے مہمانوں کو امپریس بھی کر سکتے ہیں تو ٹائم کو بنا زائیہ کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو بریڈ کے سلائسز لیں گے اور ان کے کناروں کو کٹ کر لیں گے اب ایک بلینڈر میں آپ نے پندرہ سے بیس بادام اور پندرہ سے بیس ہی آپ نے پستہ ڈالنا ہے اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے موٹا موٹا چوب کر لینا ہے اب ہم اس میں جو بریڈ کے سلائسز ہم نے کنارے کٹ کر کے رکھے تھے اس کو توڑ کے ڈال دیں گے اب یہاں پہ ہم اس میں ایک کپ کے برابر ایوپوریٹڈ ملک ڈالیں گے ساتھ ہی آپ نے ایک کپ کے برابر کنڈنسٹ ملک بھی اس میں ڈال دینا ہے اب دو کپ کے برابر ہیوی کریم بھی اس میں ڈال دیں گے یہ وہی کریم ہے جو آپ لوگ کیک تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب ہم اس میں ایک چوتھائی ٹی سپون کے برابر الائچی پاوڈر بھی ڈال دیں گے اگر آپ کو الائچی پاوڈر نہیں پسند تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اب مشین کو آپ نے تین سے چار بار روک روک کر چلانا ہے جب کلفے کا مکسچر تیار ہو جائے پھر آپ نے اس کو سانچے میں ٹرانسفر کرنا ہے ویڈیو میں آپ کو کلفے کے مکسچر کا ٹیکسچر جتنا گارہا نظر آ رہا ہے بلکل اسی طرح سے ہی آپ نے تیار کرنا ہے اور اس کو اے ٹائٹ کور کر کے آپ نے فریزر میں پوری رات کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً آٹھ گھنٹے میں شاہی کلفہ جم کر تیار ہو جائے گا اب اس کو سرونگ ڈش میں ٹرانسفر کریں گے اور کٹے ہوئے پستے سے آپ نے اس کو گارنش کرنا ہے تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے صرف چند چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے یہ زبردست شاہی کلفہ تیار کیا ہے بہت ہی پرفیکٹ یہ ریسپی ہے اور یقین جانئے اس میں کسی بھی قسم کا کرسٹل نہیں ہوگا بلکل بازار جیسا یہ بن کر تیار ہوگا شاہی کلفے میں بریڈ کا استعمال کرنے سے اس میں بلکل کھوے والا ذائقہ اور ٹیکسچر آتا ہے جب یہ ریسپی آپ بنا کر کسی کو بھی کھلائیں گے تو وہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ یہ آپ نے گھر پر تیار کیا ہے تو بس آپ سب نے بھی آنے والی عید پر اس شاہی کلفے کی ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائ سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیدار قسم کے ملک ملائی ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اس مزیدار ڈیزرٹ کو ہم بینہ بیکنگ کے تیار کریں گے اور اس کو بنانے میں بلکل بھی محنت نہیں لگے گی اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ موں میں جاتے ہی کھل جائے گا تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کھلے بال میں تین کپ کے برابر ہیوی کریم ڈالیں گے اور اس میں ہم چار سے پانچ کترے وینیلا ایسنس کے ڈالیں گے اب ہم اس میں آٹھ ٹیبل سپون یعنی آدھا کپ کے برابر پیسی ہوئی چینی ڈالیں گے اب ایک بار آپ نے چینی کو کریم میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر بیٹر کی مدد سے اس کریم کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بس خیال رکھے گا کہ کریم کو بیٹ کرنے سے پہلے کریم بہت اچھی طرح سے تھنڈی ہونی چاہیے کریم کو آپ نے جب تک بیٹ کرنا ہے جب تک اس میں سوفٹ پیکس نہ بن جائیں اب اس بیٹ کی ہوئی کریم میں سے ہم کچھ حصہ کریم کا نکال لیں گے میں نے یہاں پر تقریباً ایک کپ کے برابر کریم نکال لی ہے باقی کی بچی ہوئی کریم کو آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے اور اس کریم میں ہم تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ڈالیں گے جیل فوڈ کلر کا استعمال کیا ہے اب اس کلر کو کریم کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو بھی آپ نے فریج میں رکھنا ہے اب ہم یہاں پر ایک کھلے برطن میں ڈیڑھ کپ کے برابر ایویپوریٹڈ ملک ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ایویپوریٹڈ ملک نہ ہو تو آپ لوگ پانچ کپ کے برابر دودھ لیں گے اور اس کو آپ نے اتنی دیر تک گرم کرنا ہے جب تک وہ پک پک کے ڈیڑھ کپ کے برابر باقی نہ رہ جائے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈیڑھ کپ کے برابر یعنی ایک پورا ٹن آپ نے کنڈینس ملک کا ڈالنا ہے اور یہاں پر ہم ڈیڑھ کپ کے برابر نارمل ملک بھی ڈال دیں گے اب ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اس تیار کیے گئے مکچر میں سے آپ نے ایک کپ کے برابر مکچر ایک سائٹ پر رکھنا ہے جو کہ ہم سرونگ میں استعمال کریں گے اب اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں تو چلیے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ مزیدار ڈیزرڈ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر پلین کیک کی ضرورت پڑے گی جس کو آپ لوگ ٹی کیک بھی کہتے ہیں لیکن خیال رکھئے گا کہ کیک کے پیسز تھوڑے سے موٹے ہونے چاہیے اس مزیدار پلین کیک کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اب میں نے یہاں پر ساڑھے نو بھائی ساڑھے تیرہ انچ کی بیکنگ ٹری لی ہے اور اس کی بیس میں ہم تمام کیک کے پیسز کو سیٹ کریں گے اب جو دودھ اور کنڈنس ملک وغیرہ کا ہم نے جو مکچر تیار کیا تھا وہ سارے کا سارا آپ نے ان تمام کیک کے پیسز پر ڈال دینا ہے بس خیال رکھئے گا کہ کیک کے تمام پیسز اس دودھ میں اچھی طرح سے ڈپ ہونے چاہیے اب اس کو آپ نے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس بیکنگ ٹری کو نکال لینا ہے اور جو کریم ہم نے ریڈی کر کے رکھی تھی وہ ساری کے ساری آپ لوگ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور کسی بھی فلیٹ چمچ یا چوری کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح سے سپریڈ کریں گے اب جو کلر ڈال کے کریم ہم نے تیار کی تھی اسے ایک پائپنگ بیگ میں ڈالیں گے اور اپنی مزی کے حساب سے آپ اس ڈیزرٹ پر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر بہت ہی رفلی زگ زگ چھوٹے چھوٹے سے کلاوڈز بنائے ہیں اور اس کو فریش لک دینے کے لیے میں نے یہاں پر سٹوبریز کے پیسیز کو کٹ کر کے اس پر رکھا ہے اور سٹوبریز کے پتے بنانے کے لیے میں نے سن فلاور سیٹس کا استعمال کیا ہے اب اس تیار کیے گے ڈیزرٹ کو آپ نے فریش میں کم سے کم دو گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے کے لیے تھنڈا کرنا ہے اور پھر آپ لوگ اس کو سرف کریں گے اب میں آپ کو یہاں پر ڈیزرٹ کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس کتر سوفٹ اور پرفیکٹ بن کر تیار ہوا ہے اب اس کٹے ہوئے پیس کو آپ نے ایک پلیٹ میں رکھنا ہے اور جو دودھ اور کنڈنس ملک کا ہم نے مکشر بچا کر رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ سائٹس پر ڈال دیں گے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک ملائی ڈیزرٹ بہت ہی سوفٹ اور گریمی بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی مزیدار اور یونیک اس کا ٹیسٹ ہے جب آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ اس ریسیپی کے فین ہو جائیں گے اس ریسیپی میں آپ لوگ اپنی مزی کے حساب سے کسی بھی سیزنل فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مزی کے حساب سے کسی بھی کلر سے اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں تو بس اس ریسیپی کو ایک بار میرے کہنے پہ آپ سب نے ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے زردہ بناتے ہوئے وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے زردے کے چاول اکڑ جاتے ہیں اور کھلے کھلے بن کر تیار نہیں ہوتے وہ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین اید اور دعوت سپیشل میں آج آپ کے ساتھ پرفیکٹ زردے کی ریسیپی شیئر کروں گی زردے کی ریسیپی جتنی سمپل ہوتی ہے یہ اتنی ٹرکی بھی ہوتی ہے تو اگر آپ لوگ میری ریسیپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ ہی اپنے گھر پہ پرفیکٹ زردہ تیار کر سکتی ہیں تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتی ہیں اس ریسیپی کے لیے آپ نے دو کپ بھر کے سیلہ رائس کا استعمال کرنا ہے اور ان چاولوں کو آپ نے نارمل پانی سے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے اور اگر وزن میں بتاؤں تو چاولوں کا وزن پانسو گرام یعنی آدھا کلو گرام تک ہونا چاہیے اب ایک پین میں ہم آٹھ کپ یعنی دو لیٹر کے برابر پانی ڈالیں گے اور اس میں آدھی ٹی سپون نمک بھی ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں چار سے پانچ چھوٹی لائچی چار عدد لانگ ایک بادیان کا پھول اور ایک چھوٹا ٹکڑا دار چینی کا بھی ڈال دیں گے اور آدھا ٹی بل سپون اس میں دیسی گھی کا استعمال کریں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک چھوٹھائی ٹی سپون کے برابر کیوڑا وارٹر کا استعمال کرنا ہے اب اس کو کور کریں گے اور اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آنے لگے تب آپ نے اس میں آدھی ٹی سپون کے برابر یلو فوٹ کلر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو ہلائیں گے یہاں پر آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے زردہ رائس بنانے کے لیے آپ کو چاولوں کو ایک کنی دو کنی تک پکانے کی ضرورت نہیں ہے چاولوں کو آپ نے مکمل طور پر پکانا ہے جس طرح سے آپ لوگ دال چاول کے لیے چاول بوائل کرتے ہیں اتنا ہی آپ اس کو پکائیں گے بس آپ نے اتنی قصر چھوڑنی ہے کہ یہ دم پر پک جائیں یہاں پر چاول تیار ہیں اب سٹینر میں ڈال کر اس کا پانی سٹین کر لیں گے سیلا رائس کا بوائلنگ ٹائم آٹھ سے نو منٹ تک ہوتا ہے جس طرح سے ویڈیو میں آپ کو چاول گلے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ نے اسی طرح سے ہی ریڈی کرنے ہیں اب پین میں آپ نے ایک تہائی کپ یعنی سو گرام کے برابر دیسی گھی ڈالنا ہے اور چالیس گرام بھیگے ہوئے بادام جن کا چھلکہ میں نے ریموف کر دیا ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور چالیس گرام کے ہی برابر کاجو کا استعمال کریں گے اور چالیس گرام کے ہی برابر پستا شامل کریں گے ان تمام نٹس کو آپ نے تھوڑی دیر کیلئے فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں چالیس گرام کے برابر کشمش کا استعمال کریں گے کشمش آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں بیس گرام باریک کٹا ہوا ناریل بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان تمام نٹس کو آپ نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے جیسے ہی کشمش پھولنے لگے پھر آپ نے ان تمام نٹس کو نکال کر ایک سائٹ پہ رکھنا ہے نٹس کا استعمال کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چتھائی کپ دودھ ڈال دیں گے اور دو کپ بھر کے یعنی پانسو گرام کے برابر چینی کا استعمال کریں گے اب اس میں ایک سیکرٹ چیز یعنی ملک پاوڈر ایک تہائی کپ کے برابر ڈال دیں گے ملک پاوڈر کا استعمال کرنے سے زردے کا ذائقہ ڈبل ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں اب میڈیم فلیم پر چینی کے ملٹ ہونے تک ہم شیرہ تیار کریں گے جیسے ہی چینی ملٹ ہو جائے پھر ہم اس میں بوائل کیے ہوئے چاول ڈال دیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے چینی میں چاول کو فولڈ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے تاکہ اس میں جتنا ایکسٹر مویسچر ہے وہ ڈرائی ہو جائے جب چاولوں میں ہلکی پھلکی نمی رہ جائے تب آپ نے فرائے کیے ہوئے نٹس اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اور تھوڑے سے نٹس بچا لیں گے جو سرونگ میں ہم استعمال کریں گے اب اس کو کور کریں گے اور اس پین کے نیچے آپ نے کوئی بھی پرانا پین یا توا رکھنا ہے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے فلیم کو ہائی رکھیں گے اس کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے زردے کو آپ نے دم پر پکنے دینا ہے دم کا ٹائم مکمل ہونے کے بعد آپ نے فوراں سے کور کو نہیں ہٹانا بلکہ پانچ منٹ تک آپ نے اس ٹیم میں ہی چاول کو رکھنا ہے یہ وہ ٹپ ہے جس سے آپ کے چاول اکڑتے نہیں ہیں اور کھلے کھلے سوفٹ بن کر تیار ہوتے ہیں زردہ بنانے کے لیے جتنے چاولوں کا استعمال ہوگا اتنی ہی چینی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کو میٹھا کم پسند ہے تو میٹھا آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول بہت ہی کھلے کھلے بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ لوگ ان کو باسمتی چاولوں کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو ان کو آپ نے چالیس منٹ پہلے بھگو کے رکھنا ہے بہت ہی پرفیکٹ اور مزیدار یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور یہ ویڈیو آپ سب کے بہت کام آنے والی ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو باقی کی تمام ریسپیز کی طرح میری زردے کی یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی کسی بھی ریسپی کے بارے میں انفرمیشن اور ڈیٹیل میں اپنے تجربے کے حساب سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو بس اس ریسپی کو آپ سب نے ایک بار میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی اور ٹپس اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ نہ کیک نہ کسٹرڈ صرف دودھ کا استعمال کر کے آپ یہ بینہ بیک کیے زبردست قسم کا فینسی ڈیزرٹ تیار کر سکتے ہیں السلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین رمضان اور عید سپیشل میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی آسان ڈیزرٹ کی ریسپی شیئر کروں گی جو نئی ہونے کے ساتھ ساتھ بنانے میں بے حد آسان ہے گھر پر موجود صرف چند چیزوں کا استعمال کر کے آپ اس مزیدار ڈیزرٹ کو بینہ بیک کیے بینہ جیلیٹن کے اور بینہ انڈے کے تیار کر سکتے ہیں تو ٹائم کو بینہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پہن میں چار کپ یعنی ایک لیٹر کے برابر دودھ ڈالیں گے اب اس میں تین چوتھائی کپ یعنی ایک سو دس گرام کے برابر آپ نے میدہ شامل کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کپ یعنی سو گرام سے لے کے ایک سو دس گرام تک چینی کا استعمال کریں گے اب اس میں دو ٹیبل سپون کون سٹارچ یعنی کون فلاور بھی اس میں ڈال دیں گے اب آدھی ٹی سپون کے برابر وینیلہ ایسنس بھی اس میں شامل کریں گے اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ اس میں ایک بھی گھٹلی باقی نہ رہے اور اگر بل فرض اس مکسچر میں گھٹلی پڑ جائے تو آپ اس مکسچر کو چھان لیں گے اب اس کو میڈیم فلیم پر مسلسل ہلاتے ہوئے پکائیں گے دیکھتے ہی دیکھتے یہ مکسچر اپنے آپ سے گھڑا ہونے لگے گا جیسے ہی یہ مکسچر تھک ہو جائے پھر ہم اس میں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر انسالٹیڈ بٹر شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم فلیم کو آف کریں گے اور اس مکسچر کے تھنڈا ہونے سے پہلے آپ نے اگلا سٹپ ریڈی کرنا ہے اس مکسچر کو سیٹ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ڈیسپوزیبل پیپر کپس کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ ڈیسپوزیبل کپس نہ ہوں تو آپ لوگ شیشے کے گلاس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن گلاس آپ نے ایسا استعمال کرنا ہے جس کی شیپ اوپر سے لے کے نیچے تک ایک جیسی ہو اب اس مکسچر کو میں نے پائپنگ بیگ میں ٹرانسفر کیا ہے تاکہ کپس کو فل کرنے میں آسانی رہے ان کپس میں آپ لوگ یہ مکسچر بھرتے جائیں گے اور ہلکا ہلکا ہاتھ سے ٹیپ کریں گے اب ان کو کبر کر کے فریج میں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ڈیزرٹ کے کپس ریڈی ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزرٹ بہت ہی پرفیکٹلی سیٹ ہوا ہے اب یہاں پر آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے ان پیپر کپس کو آپ لوگ ہلکا ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ ڈیزرٹ اس کپ کے کنارے چھوڑ دے اور ایک پلیٹ میں آپ نے پیستہ کر کے ڈال دینا ہے اور اس کپ میں سے نکلا ہوا ڈیزرٹ آپ اس پیستے پر رکھ دیں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس پیستے میں اس ڈیزرٹ کو رول کریں گے بس خیال رکھئے گا کہ پیستہ پاودر فارم میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ کرش ہونا چاہیے اب اس کو تین پیسز میں کٹ کر دیں گے یا آپ لوگ جتنا تھک اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ اتنے پیسز اس کے کٹ کریں گے دوسرے آپشن میں میں نے یہاں پر روسٹیٹ کرش کی ہوئی پینٹ کا استعمال کیا ہے اور اس کو بھی آپ نے اس میں اچھے سے رول کرنا ہے اور تیسری آپشن میں ہم اس پر کوکو نٹ لگائیں گے یعنی ناریل کا برادہ استعمال کریں گے اور چوتھی میں آپ لوگ اکھروٹ کا استعمال کریں گے اس ریسیپی میں آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے بھی نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں اب کٹے ہوئے پیسز پر آپ نے چوکلیٹ گناش لگانا ہے اور چوکلیٹ کے فلیور آپ اپنی مرضی کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ پیسز پر میں نے سٹرابیری سپریڈ لگایا ہے آپ لوگ جیم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب تمام سلائسز پر آپ لوگ چوکلیٹ وغیرہ لگا لیں پھر آپ نے اس کو اپنی مرضی کے حساب سے ڈیکوریٹ کرنا ہے اب ان کو بنا کر آپ لوگ مکمل طور پر ریڈی کر لیں تو آپ لوگوں نے ان کو فریج میں رکھ کے بہت اچھے سے تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد ہی اس کو سرف کریں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور بیسک چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے یہ فینسی زبردست قسم کا ڈیزرٹ تیار کیا ہے جو دیکھنے والے کو ایک بار تو حیران ضرور کرے گا دیکھنے میں یہ جتنا کیوٹ اور خوبصورت ہے یہ کھانے میں اس سے کئی گناہ مزیدار بھی ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکچر بہت ہی ملکی اور کریمی ہے کسی بھی قسم کی دعوت میں آپ لوگ اپنے مہمانوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ آسان ڈیزرٹ کی ریسپی بنا سکتے ہیں اس سے آسان اور اس سے خوبصورت ڈیزرٹ کی ریسپی آپ کو یو ٹیوب پر ڈھوننے سے بھی نہیں ملے گی جس کو بھی یہ بنا کر آپ کھلائیں گے وہ آپ کی تعریفیں کرتا کرتا نہیں تھکے گا اور کوئی مان ہی نہیں سکے گا کہ یہ آپ نے گھر پر تیار کیا ہے اور دعوتوں کے لیے یہ لو بجٹ ریسپی آئیڈیل ریسپی ہے ریسپی اگر ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ